کہتے ہیں سنیما سماج کا آئینہ ہوتا ہے اس لیے سنیما کا مات کئی گناہ بڑھ جاتا ہے سنیما کی جمعیداری جہاں ایک طرف منرنجن کرنے کی ہے وہی دوسری طرف سماج کے کچھ بہت 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 پول پہلوں پر نجر رکھنے کی بھی ہے لیکن سماج کے ساتھ کمرشل اور مسالہ موویز کی چمک دمک میں میننگ فل سنیما جیسے کھو گیا ہے لگتا ہے کہ میننگ فل سنیما کے اوپر ایک دھول کی لیئر لگ گئی ہے ویویک اگنی اتری ان چنینڈا ڈائریکٹرز میں سے ہیں جو میننگ فل سنیما کو ری ایلائیو کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ویویک اگنی اتری نے بھی اپنے کیریئر کی شروعات چاکلیٹ اور ہیٹ سٹوری جیسی موویز سے کیٹی لیکن دو جار انیس میں جب وہ تاشکین فائل لے کے آئے تب انہوں نے ایک اپنا نشہ ڈیولپ کیا اس کے بعد دو جار بائی سے وہ کشمیر فائل لے کے آئے تاشکین فائل اور کشمیر فائل میں ایک چیز کامنٹ تھی کہ یہ دونوں موویز ایسے سبجیکٹ تو بیشتی جن کے بارے میں آڈینس کو تھوڑا تھوڑا پتا تھا لیکن وائٹل انفارمیشن ان کو نہیں پتاتی کیوں؟ کیونکہ سسٹم نے ریالیٹی کو پبلک دو میں تک نہیں آنے دیا تھا ویویک اگنی اتری تیسی مووی لے کے آئے ہے دا ویکسین وار ویکسین وار مووی کا سبجیکٹ بھی کہیں نہ کہیں کشمیر فائل اور تاشکین فائل کی طرح ہی ہے کیونکہ اس مووی میں بھی ایک ایسے سبجیکٹ کو ٹیک اپ کیا گیا ہے جس کی وائٹل انفارمیشن پبلک دو میں تک پروپرلی نہیں ہے بیسٹ ہے کوویڈ نائنٹین کے اگیسٹ انڈیا کی فرسٹ انڈیجینس انڈیجینس ویکسین بنانے کی کو ویکسین اور اس مووی کو آپ دیکھیں گے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کی آئیس سے اس مووی کو آپ دیکھیں گے نیشنل انسٹیوٹ آف وائرالوجی نائی وی کی آئیس سے کہ ہمارے جو بیگیانک ہیں جو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کو ویکسین بنائی انہوں نے کس طرح کا سنگرش دیکھا کس طرح کے چیلنجز کو فیس کیا یہ اس مووی کی سٹوری ہے لیکن ایک طرف جہاں آدمی سنگرش کر رہا تھا کوویڈ نائنٹین اور لوگ ڈاؤن سے وہی دوسری طرف ہمارے سائنٹسٹ بھی بہت طرح کے سنگرش فیس کر رہے تھے جو اس مووی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک طرف جہاں ان کے سامنے چیلنجز تھے کو ویکسین بنانے کے ٹائم کم تھا ٹیسٹ کرنے کے لیے سیمپلز نہیں تھے سبجیکٹس نہیں تھے لیپ کا ایشو فیسیلیٹیز کا ایشو اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خود کی کنٹری میں ان کی اگینسٹ ایک پراپر پروپگینڈا میڈیا جس طرح سے نیریٹیف بنا رہی تھی پروپگینڈا جنریٹ کر رہی تھی وہ صرف نیگٹیویٹی دے رہا تھا لیکن ان سب سے لڑتے ہوئے ہمارے ویگیانکوں نے کو ویکسین بنایا ریکارڈ ٹائم میں اور نہ صرف اپنے دیش بازیوں کے لیے بنایا بلکہ ملٹیپل کنٹریز میں سپلائی بھی کیا دوستو یہ مووی نہیں ایک سکسس سٹوری ہے ہمارے دیش کی جہاں تک بات کریں اس مووی کے ہائی پوائنٹس کی تو اس مووی کا پہلا ہائی پوائنٹ ہے اس کا سمجھے ہی مائنے میں دو ویکسین وار مووی کا جو ہیرو ہے وہ اس کا سمجھیکٹ ہے مووی کا دوسرا ہائی پوائنٹ ہے اس مووی کا ڈریکشن کیونکہ یہ سمجھیکٹ بہت ہی سنسیٹیو ہے اس میں بہت سارے لیئرز ہیں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو بہت ہی ایسٹھیٹیکل ہی دکھانے کی جدورت ہے جس سے کی کنٹرو ورسیز کو آوائٹ کیا جائے ان سب کو دھیان میں رکھے بھی اگنی اتری نے اس کو بہت ہی سینسٹیوٹی اور مچاریٹی سے ہینڈل کیا ہے ساتھی ساتھ اس مووی کے پورے پروسس میں اس کو کہیں بھی ڈرامیٹائز نہیں کیا ہے کہیں بھی کسی بھی ایونٹ کو فلمی طریقے سے نہیں دکھایا ہے جیسے ریئیل ایونٹس ہوتے ہیں بلکل ویسا ہی آپ فیل کریں گے پردے پہ ریئیل ایونٹس کو ہوتے ہوئے اس مووی کا تیسرا ہائی پائنٹ ہے اس مووی کے ایکٹرز میں نے ایکٹر ورڈ یوز کیا ہے ہیروز ورڈ یوز نہیں کیا ہے کیونکہ اس مووی میں ایکٹرز ہیں جہاں تک نانا پارٹیگر کی بات کریں تو نانا پارٹیگر کی یہ ون اپ دم بیس پرفارمنس ہے ان کے سلمی کیریئر کی نانا پارٹیگر کی ملٹیپل لیئرز ہیں ان کے کریکٹر میں ایک طرف جہاں وہ اپنے ٹیم کے لیڈر ہے تو اپنے ٹیم کو موٹیویٹ کرتے ہیں پمپ کرتے ہیں نرجائز کرتے ہیں وہیں دوسری طرف ایک عام آدمی کا درد ایموشنز اپنے فیملی کی چنتہ یہ سب بھی بخو بھی دکھاتے ہیں پردے پہ نانا پارٹیگر جب پردے پہ آتے ہیں تو وہ پورا فریم کیپچر کر لیتے ہیں نانا پارٹیگر کے ساتھ ساتھ انپم خیر پلیوی جوشی گرجہ اوک نبی دیتا بھٹا چاریا سبتمی گوڑا موہن کپور یہ سبھی نے اپنے اپنے کریکٹر کے ساتھ جنسٹیفیکشن کیا ہے اس مووی کا نیکسٹ ہائی پوائنٹ ہے اس مووی کا بیکگراؤنڈ میوزک بہت ہی شاندار بیکگراؤنڈ میوزک ہے اس مووی کے بیکگراؤنڈ میوزک کو بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے بہت ہی سینسٹیوٹی سے اس کو کمپوز کیا ہے آپ احساس کریں گے کہ بیکگراؤنڈ میوزک اپنے آپ میں ایک کریکٹر ہے اس مووی کا اور اتنا پاورفل کریکٹر ہے کہ یہ آپ کو مووی میں آگے لے جائے گا اس مووی کا نیکسٹ ہائی پوائنٹ ہے کہ یہ مووی میننگفل سنیما کیلئے ایک آکسیجن کی طرح ہے یہ مووی میننگفل سنیما کو ایک بڑا بوسٹ دیتی ہے پھر سے بولوں گا یہ ایک مووی نہیں ہے یہ ایک سکسس سٹوری ہے ہم سب بھارتیوں کی اور ہم سب بھارتیوں کو اپنی ایک سکسس سٹوری پردے پہ جرور دیکھنی چاہیے دوستو ملتے ہیں اگلی مووی کے ریویوز میں تپک کے لیے ٹاٹا بائی بائی